اسلام علیکم دوستو دس ہی سوہیب اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی پی سی کے اوپر بیچومن کی تیعہ لگانا بیچومن کی تیعہ لگانے کے کیا کیا فوائدہ ہیں اور یہ کیسے لگاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے بزار سے کسی اچھی کمپننگ کی بیچومن کی ایک بارٹی خرید لینی ہے وہ آپ اپنی کوانٹی کے حساب سے جتنی آپ کو ریپائر ہو اس حساب سے آپ خرید سکتے ہیں تو پھر اس میں مٹی کا تیل مکس کر کے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں جیسا کہ آپ سامنے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لکڑی کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو آپ مکس کر لیں تاکہ ڈی پی سی کے اوپر ہماری اچھی طرح لیر بیچومن کی آج ہے جس کی وجہ سے ہمارا وارٹرپروفنگ ہو سکے اچھی طرح اور پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں برش کی مدد سے ہم لگا رہے ہیں اس کو برش کی مدد سے ایک لیر آپ ڈی پی سی کے اوپر لگاتے جائیں اور ہم ساتھ ساتھ ہی یہ پلاسٹک بھی لگاتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں نہ لگانا پڑے اور یہ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ اس کے اوپر بھی چپ جاتا ہے جی گھروں کی دیواروں کو آپ وارٹرپروف بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی آپ کی دیواروں میں سیپیج آ جائیں گے تو یہ سیپیج سے بچنے کے لیے وارٹرپروفنگ بہت ضروری ہے ڈی پی سی کے اوپر آپ بیچومن کے لیے اس طرح جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ گھر فانڈیشن کے بعد ڈی پی سی کے اوپر یہ آپ ایزی لی یہ اس طرح کی ایک لیے لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا گھر سیپیج سے بچ سکے سیپیج بہت ساری پروپلمز آپ کو بعد میں پیش آ سکتی ہیں اس سے اچھا کہ آپ پہلے ہی اپنی سیپیج کا بندوبست کر لیں تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دی جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نافیس